بڑھنا پڑے گا تمہیں تیاری کرنی ہوگی تمہیں کیونکہ دنیا بڑی ظالم ہے ناکامیاب لوگوں سے ایسے جلتی ہے جیسے کہ وہ کچھ ہو ہی نہیں انہی کوئی عزت ہی نہیں ہوتی گھر پہ ماباپ سے اسے بات نہیں کرتے دوستوں میں بھی ہمیشہ کی طرح پیار نہیں رہ جاتا ایک وقت کے بعد اگر انسان کامیاب نہ ہو تو اس کے زندگی بلکل نرک بن جاتی ہے اس لئے تمہیں تیاری کرنی پڑے گی خود کیلئے یہ تمہاری ذمہواری ہے یہ دنیا سماج تمہیں ایسے دیکھے گا جیسے کہ تم کچھ ہو ہی نہیں کہنے کے لئے ماباپ کبھی دھوکھا نہیں دیتے ماباپ ہمیں ساچھے کے لئے سوتے ہیں ایک سچ یہ ہے کہ تیس پہتیس عمر کے بعد وہ لوگ بھی تانے مارتے ہیں اگر زندگی میں کامیاب نہ ہوئے تو گھوم پھر کے بعد صرف اپنے پہ ہی آ جاتی ہے کچھ نہ کچھ کرنے کے لئے کچھ بننے کے لئے کرنا پڑے گا تمہیں ہر حال میں تم بہانی مت بناو تمہارے پاس یہ نہیں ہے ایسے نہیں ہے یہ ہوتا تو میں کرتا ایسے ہوتا تو میں کرتا ایسا بول کہ تم کسی کو دوخہ نہیں دوگے تم خود کو دوخہ دوگے اس لئے بہانی بنا چھوڑو تقدیر کا حوالہ دینا چھوڑو اور محنت کرنے میں لگ جاؤ میں دیکھتا ہوں کہ جہاں تو لوگ یہاں پہ کسمت کے بھو سے بیٹھے رہتے ہیں قسم میں جو لکھا ہے وہیں ہوا ایک بار کی بات ہے چندرگپ نے ایک بار چاڑے کیسے پوچھا کہ کسمت پہلے سے لکھے جا چکی ہے تو پھر کوشش کرنے سے کیا ملے گا جسے سب کچھ پہلے سے ہی پتا ہے کہ ہمارے لائف میں ایسا ہونا ہے پھر ہم مہنت کیوں کریں اس پہ چاڑے کینے بتایا گی کیا پتا کسمت میں لکھا ہو وہ تمہیں کوشش کرنے سے ہی ملے گا اس لئے تمہیں کوشش تو کرنی پڑے گی ہر حال میں اکثر کو یہ بھی کام شروع کرنے سے پہلے لوگ اس کے فائدے نقصان پیڑام آدھی کی بارے میں سوچ نہیں لگتے ہیں جب وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم ایک قدم آگے بڑھنے سے پہلے خود کو پیچھے ڈھکے لیتے ہیں ہمیں کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں کچھ نیا ایکسپرینس ملتا ہے